عبیداللہ باہر نکلا تو دیکھا کہ صلیب کے تمام پجاری مارے جا چکے تھے اور تین آدمی اس کے اپنے جیش کے مارے گئے تھے عیسائیوں نے بڑی دلیری سے یہ ماری کا لڑا تھا جو آدمی زندہ رہ گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے اور یہ کس کا منصوبہ تھا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنی جان کے خوف سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گا تو دماغ سے یہ خیال نکال دیں اس نے کہا میرا نام سلواز ہے ہم عبیداللہ کے اغوا کے لئے آئے تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ عبیداللہ کی طرف سے مضاہمت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ عبیداللہ کو اغوا کر کے فرانس کے شاہلوی کے پاس لے جانا تھا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا گروہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے سالار اعلا عبیداللہ نے اس سے پوچھا اور یہاں کے کون کون سے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں نہیں بتاؤں گا سلواز نے کہا ہم حلف دے کر آئے ہیں کہ راز کی بات نہیں بتائیں گے وہ جان چلی جائے ہم جانباز ہیں اور اپنے مذہب کی خاطر اپنے جانے وقف کر چکے ہیں جائش کا کمانڈر تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا اور اٹاپ سے بولا تمہیں ہمارے سالار اعلا کے سوال کا جواب دینا پڑے گا سالار اعلا کمانڈر اور سلواز کے درمیان آ گیا عابل قدر ہے یہ انسان جو اپنے مذہب پر جان قربان کرنے کا عہد کیوں میں ہیں عبیداللہ نے کہا میں اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کروں گا سلواز میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ اپنے راز کو راز ہی رکھو میں تمہیں آزاد کر دوں گا میں اس میں کوئی بہدوری محسوس نہیں کرتا کہ ہم اتنے زیادہ آدمی تم اکیلے کو قتل کر دیں شاہلوی کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دینا کہ مجھے اقواہ کرنے کے لئے خود آؤ تم نے مذہب کے جانباز پیدا کیے ہیں یہاں ہم سب سالار سے سپاہی تک اپنے مذہب کے جانباز ہیں جاؤ سلواز اسے کہنا کہ عبیداللہ بن عبداللہ اکیلے کافر پر تلوار کا وار نہیں کیا کرتا اور سلواز تمہارے کسی ساتھی نے ابھی ابھی مجھے کہا تھا کہ پکارو اپنے رسول کو وہ تمہیں چھوڑا لے جائے دیکھ لیا تم نے میرے رسول نے مجھے کس طرح چھوڑایا ہے وہ کھندر سے باہر نکل آئے اور اس مارکے میں مرے ہوئوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو گئے اگر آپ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے تو میں آپ سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں سلواز نے کہا کوئی دھوکہ نہیں میرے دوست سالار آلہ نے کہا جو کہنا ہے نیٹر ہو کے کہو مجھے گالیاں دینی ہیں تو دے دو تم آزاد ہو میں نیٹر ہوں سالار آلہ سلواز نے کہا لیکن گالیاں نہیں دوں گا جانبازوں کی زبان نہیں تلوار تلا کرتی ہے میں آپ کے اس اخلاق اور اس کرم کی کچھ قیمت دینا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے آپ نے پوچھا تھا کہ کون کون سے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ سلطنت انلس کو کیڑا لگ چکا ہے آپ اس سرزمین پر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہ سکیں گے اس سلطنت کو آپ کے مسلمان کھا رہے ہیں یہ کوئی بھید نہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ ان کیڑوں کو مار نہیں سکیں گے ہزارہ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن جو مسلمان ہیں اور جو عرب سے آئے ہیں اور اپنے آپ کو پک کے مسلمان سمجھتے ہیں وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کام جو زبان کر سکتی ہے وہ تلوار نہیں کر سکتی جو قوم اپنی تحذیب بدل دیتی ہے اس کی تلوار کندو ہو جاتی ہے خسم رب کعبہ کی تم قرائے کے قاتل نہیں ہو عبیداللہ نے بے ساختہ کہا تم ہر عبادوں میں دانش ہے تم سوچ سکتے ہو سوچ کے بغیر سپاہی کی رائے کا قاتل ہدا ہے سلواز نے کہا وہ برچی دشمن کے سینے سے نکل کر پیٹ سے باہر نکل جاتی ہے جس کے پیچھے سپاہی کے بازو نہیں مذہب کے جذبے کی قوت ہوتی ہے ہم آپ کی قوم کا یہ جذبہ مار رہے ہیں اور تم کامیاب نہیں ہو سکو گے سالارِ علیہ نے کہا ہمارے استاد نے کہا ہے کہ کسی قوم کو ایک دن یا ایک سال میں نہیں مارا جا سکتا سالارِ علیہ سلواز نے کہا آپ کی کردار اور سلوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں کروں دشمن قوم کو زوال کے راستے پر ڈال دو یہی تمہاری کامیابی ہے اپنی اگلی نسل کو ذہن نشین کرا دو کہ اس مہم کو آگے چلانا ہے بچوں کو بتاؤ کہ ان سے پہلی نسلوں نے اس مہم میں دیانِ قربان کی ہیں انہیں مذہب اور قوم اور وطن کی آن پر مرنے والوں کی کہانیاں سناو پھر یہ نسل اس مہم کو آگے بڑھائے گی اور وہ وقت آ جائے گا کہ تمہاری دشمن قوم یوں غائب ہو جائے گی جیسے دھوک میں شبنم اڑ جاتی ہے ہم نے آپ کو زوال کے راستے پر ڈال دیا ہے ہماری فوج کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے اُبید اللہ نے پوچھا کیا تم ہماری فوج کو بھی زوال کے راستے پر ڈال سکتے ہو اسے شکست دے سکتے ہو جس قوم کے بادشاہ اپنے تخت و تاج کے تحفظ کے لیے قوم کو دھوکہ دینے پر اتر آئیں اور جو دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیں اور جو گانے بجانے والوں اور آسمت فروشوں کو اپنی اقل پر سوال کر لیں اس قوم کی فوج کتنی جاور اور قاہر کیوں نہ ہو بیکار ہو کے رہ جاتی ہے تمہاری فوج کا یہی حال ہے جب حکمران اور فوج کی سوچوں میں دعزاد پیدا ہو جائے تو قوم میں زندہ نہیں رہ سکتی زندہ رہ جائیں تو ان کے مقدر میں کسی کی غلامی لکھ دی جاتی ہے سالہ ریالہ جیش کے کمانڈر نے عبیدولہ سے کہا یہ آدمی کی رائے کا قاتل نہیں دانشمند قائد معلوم ہوتا ہے اسے زندہ رکھنا ایک خطرناک گروہ کو زندگی دینے کے برابر ہے اسے آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے نہیں سالہ ریالہ کی نظریں تلواز پر جمع ہوئی تھی اور اس کے ہٹوں پر تبسوم تھا اس نے کہا اس کا قتل مجھ پر واجب نہیں میں ایسے دشمن کی قتل کرتا ہوں اور میں آپ کی قتل کرتا ہوں سلواز نے کہا اور جیش کے کمانڈر سے مقاتب ہو کر بولا قتل ہی کرنا ہے تو اپنے بادشاہ کو قتل کرو میرے دوست اور اسے اپنا بادشاہ بناو جو اپنی ذات میں ڈوبا ہوا نہ ہو تھوڑی دیر بعد سلواز گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ عیسائی سلطنت انلس کو زوال کے راستے پر ڈال چکے تھے ان میں مذہب کا جلون پیدا کر دیا گیا تھا ان کے ایلو غیس اور ایلیادر جیسے قائدین اور پادریوں نے ایسے لایحہ عمل پر کام کرنا شروع کر دیا تھا جس میں فوجوں کے تصادم سے بچنے کے طریقے موجود تھے ان کا حملہ اسلامی تمدن اور ذہنوں پر تھا جس میں لذت اور دفریح اور پیار و محبت کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے ایک طرف عبداللہ بن عبداللہ جیسے سالار تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر نیندے حرام کر رکھی تھیں نسوانی قہقہوں اور موسیقی نے وجہ تاریخ کر رکھا تھا تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عبدالرحمان بھی سالار تھا اور اپنے وقت کا نامی گرامی جنگجو مگر مفات پرستوں عورتوں اور گغیوں کے نرگے میں آ کر وہ اپنی اصلیت کو ویڈھا تھا وہ اپنی ذات میں مگن تھا مگر اس کی ذات کسی اور کے قبضے میں تھی وہ شیر و شائری کا بھی دلدادہ تھا مگر دربار تک صرف ان شائروں کو رسائی اور پذیرائی حاصل ہوتی تھی جس کی سفارش مشہر کرتے تھے مشہروں کے اپنے مفادات اور تاثبات تھے یہی شورہ اور عدیب آگے چل کر اندلس میں اسلام کے زوال کا باز بنے چونکہ یہ درباری تھے اس لیے ایسی بات نہ کہتے تھے جو بادشاہ کے مزاج پر گران گزرے وہ بادشاہوں کو الفاظ کی افیون کھلاتے تھے تاریخ الامت میں تحریر ہے بنی امیہ، حکمران ٹولہ، وزرہ اور عمرہ کے انتخاب میں اپنی ذاتی پسند اور سفارش کو بہت کچھ دخل دیا کرتے تھے مردم شناسی ان میں موجود تھی مگر اس کا استعمال کبھی نہ ہوتا وزیر اسی وقت تک وزیر رہ سکتا اور امیر اسی وقت تک امیر جب تک بادشاہ کی نظروں میں چڑھا ہوا ہو اور اس کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جس کی طرف سے نظر موری اس کا سارا منصب و مرتبہ خاک میں مل جاتا اس روئے نے اکثر و بیشتر صلاحیتوں کو بروے کار نہ آنے لیا ان حکمرانوں کا نصب العین چونکہ اپنے گھرانے میں مستقل سلطنت قائم کرنا تھا اس لیے ان کو ضرورت ہوئی کہ طاقتور قبائل و اشخاص پر اپنا اثر رکھیں اس کی صورت سوائے اس کے اور کیا تھی کہ ان کو دولت سے اپنا طرفدار بنائیں چنانتہ انہوں نے بید المال کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جا او بے جا بے دریغ اس کی رقمیں صرف کرنے لگے عمرہ ورسائق عبائل کے علاوہ خطبہ و شورہ کو بڑی بڑی رقمیں زبان بندی اور اپنی مدح سنہ کے لیے دی جاتی تھی انلس کی تاریخ جو لکھی گئی وہ انہی درباری شاعروں اور عدیبوں نے لکھی جس میں حاکمان وقت کو خود فریبی اور خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا یہی تحریریں تاریخ بن کر آنے والی نسلوں تک پہنچیں نتیجہ اس کا نہ صرف انلس بلکہ اسلام کے زوال کی صورت میں سامنے آیا اروج اس قوم کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے اٹھ جانے والوں کی لقزشوں کو مشعل راہ بناتی اور روایات کو جلا بخشتی ہیں مگر درباریوں نے آنے والی نسلوں کو وہ تاریخ دی جس میں فتاہ و نصرت کا نشاہ تھا آج انلس کی فلورا کے افسانے اور ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور اسے کسی نہ کسی مسلمان پر عاشق ہوتا دکھایا جا رہا ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ فلورا جو سلطانہ ملی کا دروب جیسی حسین تھی اور جو نوجوان بھی تھی مسلمانوں کے لیے سراپا نفرت تھی جس کا اظہار اس نے قاضی القضاعت کی عدالت میں کیا تھا ہم اسے عشق و محبت کے ڈراموں کی ہیروین بناتے ہیں عبد الرحمان ثانی کے دور حکومت میں اسلام کے پاسبان اونگنے لگے تھے اور تحریک مولدین کے پیروکار راتوں کو بھی نہیں سوتے تھے وہ ہر محاصر سرگرم تھے کچھ مردانِ خور موجود تھے جنہوں نے تلوار کے جوہر دکھائے اور بعض نے تبریغ اسلام کے لیے دن رات ایک کیا اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ عیسائی اسلام قبول کرتے چلے گئے مگر یہ دو حصوں میں بڑھ گئے ایک دلو جان سے مسلمان ہوئے اور دوسرے ظاہری مسلمان اور باطن سے عیسائی رہے مشہور ہو گیا کہ قرطبہ سے پانچھے میل دور ایک وادی میں حضرت عیسیٰ کے ایک خاص مساحب کا ظہر ہوا ہے وہاں ایک چٹان پر ایک درخت کی تہنیوں میں ایک ستارہ چمکتا ہے پھر ان مساحب کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں ایک قدیم گرجے کے کھنڈر تھے گرجہ بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا اور کسی دور میں آ کر ویران ہو گیا عیسائی کہتے تھے کہ اب اس گرجے میں بدروہیں آباد ہو گئی ہیں بڑی ڈراؤنی کہانیان سنی اور سنائی جاتی تھی بعض کہتے تھے کہ یہ بدروہیں نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے دور کی نیک روحیں ہیں اب کچھ عرصے سے عیسائیوں میں اس ویران گرجے کا ذکر زیادہ ہی ہونے لگا تھا آخر یہ خبر ملی کہ عیسیٰ کے ایک مساحب کا ظہر ہوا ہے لوگ درتے ادھر جاتے نہیں تھے مگر اس کا ذکر گرجوں میں پادری بھی کرنے لگے تو شام کے بعد اکے دکھے لوگ ادھر جانے لگے جب ادھر جانے والوں کی دیداد حجوم جیسی ہو گئی تب گرجے کے کھندر کے قریب ایک درخت میں ستارہ چمکنے لگا وہاں جند ایک آدمی لوگوں کو دو چٹانوں کے درمیان کھڑا کر دیتے اور انہیں کہتے تھے کہ وہ ڈھرے نہیں جب ستارہ چمکے تو یسو مسیح کو یاد کرے ان دنوں راتیں تاریخ تھیں چاند آدھی رات کے بعد اوپر اٹھا تھا ایک رات لوگوں کو دو چٹانوں کے درمیان کھڑا کیا گیا ان کے سامنے ایک چٹان تھی اس کے پیچھے ایک بلند پہاڑی تھی جس پر گھنے درخت تھے اور ان درختوں میں بلندی پر ویران گر جاتا ایک راستہ اوپر جاتا تھا لیکن جانے کتنی مدد سے ادھر کوئی نہیں گیا تھا اس لیے راستہ جھاڑیوں اور خانس میں چھپا ہوا تھا پہاڑی کے درمیان کبھی تشمہ ہوا کرتا تھا یا جھیل اب وہاں دلدل تھی اور کچھ پانی بھی تھا جس میں چھوٹی قسم کے مگرمچ رہتے تھے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ادھر سے کوئی گزرتا نہیں تھا اردگرد پہاڑیاں تھیں جن پر درخت تھے لوگ نیچے کھڑے تھے اندھیرہ اتنا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا اچانک لوگوں پر جو خسر پسر کر رہے تھے یوں خاموشی تاری ہو گئی جیسے سب مر گئے ہوں سامنے پہاڑی کی ڈھلان پر انہیں ایک درخت میں ایک ستارہ چمکتا نظر آیا آج بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کبھی کبھی نظر آتے ہیں اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی درخت میں ایک ستارہ چمکتا ہے لوگ یہ ستارہ چمکتا دیکھ رہے تھے یہ آسمان کے ستاروں کی طرح جھلمل کرتا تھا گرجے کی طرف سے کئی آدمیوں کی ملی ہوئی مترانم آواز اگری وہ دعایا گیت گا رہے تھے رات کی خاموشی میں یہ گیت لوگوں پر سہر تاری کرنے لگا پہاڑیوں میں گانے والوں کی آوازیں ایسا تاثر پیدا کر رہی تھی کہ سب نے اپنے اپنے سینے پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہاتھ رکھ کر سالیب کا فرض نشان بنایا اور سب یہ دعایا گیت گانے لگے ستارہ ہل رہا تھا اور کرنے بکھر رہا تھا سالیب کے پجاریوں ایک بھاری بھرکم اور گونجدار آواز سنائی دی سالیب اور یسو مسیح کے پرستاروں میں پیغام لے کر آیا ہوں میں آتا رہوں گا تباہی تمہاری طرف بڑی آ رہی ہے اسے روکو اسے تم روک سکتے ہو یسو مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کی زخموں پر مسلمانوں کی آزانیں نمکہ اثر کر رہی ہیں حضرت ایسانی کوڑھیوں کو شفا بخشی تھی مگر وہ کوڑھی کر بھی سکتے ہیں وہ عیسائی جو مذہب چھوڑ چکے ہیں اپنے مذہب میں واپس آ جائیں ورنہ سب کوڑے ہو جائیں گے ستارہ پجھ گیا رات پھر تاریخ ہو گئی لوگوں کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی پھر خسر خسر ہونے لگی جو بلند ہوتے ہوتے گونج بنی پھر شور بن گئی آوازیں آنے لگیں اب تم لوگ چلے جاؤ اور اپنے آمال پر نظر رکھو کل پھر آنا شاید ظہور پھر ہو جائے لوگ درے سہمے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ انہی لوگوں تک محدود رہتا جنہوں نے دیکھا تھا وہ بسماندگی کا زمانہ تھا تعلیم تھی نہیں لوگ سنسنی خیز واقعات کو سچ سمجھتے ان سے لطف و اندوز ہوتے اور جب یہ دوسروں کو سناتے تو ان میں اپنی طرف سے باتیں ملا کر ان کی سنسنی میں اضافہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی کسی مساہب کا ظہور ایک ستارے کی صورت میں ایسا موجزہ تھا جسے ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا ان میں مسلمان بھی تھے جو رات کو ویران گرجے تک جانے کی تیاریاں کر رہے تھے مسجدوں میں بھی غبر پہنچ گئی مسلمانوں نے مولویوں اور اماموں سے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں تک سچ ہو سکتا ہے ان مذہبی پیشواؤں نے اسے مفروضہ قرار دے کر مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ اس واقعہ پر کوئی مسلمان یقین نہ کرے یہ کفر ہے عیسائی ہم پر اپنے مذہب کی دھاک بٹھانے کے لیے بے معنی اور بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی شعبدہ ہو یہ فتوہ اس دور کے ایک عالم دین اور فقی یحییٰ بن یحییٰ کا تھا جسے دربار میں اور امیر انلس عبد الرحمن پر اور قاضی القزاد پر بھی اثر الرسوخ حاصل تھا اس نے کہا اس واقعہ کو ماننا اور اگر پھر کبھی یہ ہو تو اسے جا کر دیکھنا مسلمان کے لیے شرک کے گناہ کی حیثیت رکھتا ہے یحییٰ بن یحییٰ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے قاضی القزاد لکھا ہے جو صحیح نہیں قاضی القزاد کوئی اور تھا دربار میں جو حیثیت عبد الرحمن نے ذریعب کو دے رکھی تھی وہی یحییٰ بن یحییٰ کو بھی حاصل تھی کیونکہ وہ علم و دانش کا سمندر تھا وہ قاضی القزاد کے فجلوں پر بھی اثر انداز ہوا کرتا تھا عبد الرحمن کے کان میں وہ جو ڈالتا اسے عبد الرحمن دسلم کر لیتا تھا اس شخص کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے مالکی عقیدے کو اہدِ ہر شاہ میں بہت فروغ حاصل ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ یحییٰ کا اثر بھی حکام شاہی اور دربار پر بہت بڑھ گیا کوئی امیر سلطنت بغیر اس کے مشورے کے تینے ہی پتا تھا اس اعزاز اور حیثیت نے یحییٰ کو سیاسی اروج کا چسکہ ڈال دیا وہ ریاستی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا عبد الرحمن کے باب الحکم کے دور حکومت میں یحییٰ کا سیاسی اروج قائم رہا اس نے اپنے آپ کو ایک طاقت سمجھ کر الحکم سے ٹکر لی لیکن موکی کھائی عبد الرحمن نے اپنے دور حکومت میں اسے اس لیے اپنے آپ پر غالب کر لیا کہ اسے مذہبی امور اور علم منطق پر عبور حاصل تھا سلطنت انلس کے زوال کو مکمل کرنے میں یحییٰ کی آنے والی نسل نے بھرپور کردار ادا کیا اور اس کی نسل میں اقتدار کی حوص اتنی زیادہ تھی کہ قوم کو سکوت غرناطا تک پہنچا کر وہاں سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اب مشہور ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک مساہب کا ظہور ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ کا پیغام سناتا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ جا کر دیکھتے کہ یہ شعبدہ ہے یا کیا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ عیسائی تقریبکاری بغاوت اور سازشوں میں مصروف ہیں مگر یحییٰ بن یحییٰ اور مولویوں اماموں نے اسے کفر اور شرک کہہ کر مسلمانوں پر پابندی آئید کر دی کہ ویران گرجے کی طرف نہ جائیں سالارعالہ عبیداللہ بن عبداللہ ابھی واپس خورتبہ نہیں پہنچا تھا وزیر حاجب عبدالکریم اور سالار عبدالروف نے آپس میں بات کی کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماملہ کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کو بھڑکانے اور مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ شعبدہ واضح ہو رہی ہو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ شاہِ انلس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اپنے طور پر دیکھ لیا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے عیسائیوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ سارے شہر اور مضافات میں مشہور ہو جاتا تھا کہ آج رات یسو مسیح کے مساہب کا ظہور متوقع ہے دوسرے ہی دن ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آج رات وہ نظر آئیں گے عبدالکریم کے دو بڑے قابل اور پھرتیل جاسوس رحیم غزالی اور حمد عربی رات کو عیسائیوں کے ساتھ اس پہاڑی تک چلے گئے جہاں ستارہ جمکتا تھا مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس شعبتے کو دیکھنا گناہ ہے اور جو مسلمان دیکھے گا وہ نقصان اٹھائے گا وہ رات بھی تاریخ تھی پہاڑی کے دامن میں دو چٹانوں کے درمیان تاریخی اور زیادہ گہری تھی حجوم بیتاپ تھا آہستہ آہستہ دعایا گیت کی گونج اُبھرنے لگی حجوم پر سختہ تاریخ ہو گیا ذرا ہی دیر بعد تاریخی میں اوپر پہاڑی کی ڈھلان کی بلندی پر ستارہ چمکنے لگا بہت ہی آوازیں ایک آواز بن کر مقدس گیت گا رہی تھی یہ گیت گرجوں میں ہر عیسائی گایا کرتا تھا تمام حجوم یہ گیت گنگنالے لگا اور ستارہ چمکتا رہا ستارہ غائب ہو گیا اور ایک ایسی چمک نظر آئی جس نے سب کو دمبخود کر دیا یہ چمک نیران گرجے کے مینار پر تھی جہاں عموماً لکڑی کی سلیم کھڑی رہتی تھی یہ چمک دو اڑائی گز لمبی چوڑائی میں تھی اس میں بہت بڑی سلیم نظر آئی اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ لٹکے ہوئے تھے حجوم سے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دی اور فیضا میں پھر وہی مقدس گیت اوبرا اب کے اس آواز میں جو بہت سی آوازیں تھی کچھ اور ہی سوز اور تاثر تھا حجوم پھٹنوں کے پل بیٹھ گیا سب نے ہاتھ جوڑ لیے اور سب مقدس گیت گانے لگے رحم غزالی اور حامد عربی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ شوبدہ نہیں ہو سکتا ان پر ایسا تاثر تاری ہو گیا کہ انہوں نے عیسائیوں کی طرح گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ جوڑ لیے جیسے کسی اندے کی قوت نے انہیں بٹھا دیا ہو وہ عیسائیوں والے مقدس گیت سے تو واقف نہیں تھے انہوں نے قلمہ طیبہ کا ورچھرو کر دیا گیت کی گنج آہستہ آہستہ قامش ہو گئی اور وہ چمک بجھ گئی جس میں حضرت عیسیٰ نظر آتے تھے یہ بیچین روح تم سب کو خبردار کرتی ہے دور سے ایک آواز ابری کہ اپنا مذہب ترک نہ کرو تم نہیں سمجھتے اس گناہ کی کیا سزا ہے جس زمین پر گرجے ویران ہو جائے وہاں کے لوگ آباد نہیں رہ سکتے گرجوں میں جاؤ وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم پر کیا آفت آنے والی ہے اتفاق اور اتحاد قائم کرو تمہاری صفیم بکھر گئی ہیں تم میں جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی گرجوں میں جائیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اپنی سرزمین پر یسو مسیح کا نور پھیلا دو رحم غزالی اور حامد عربی رات کو ہی وزیر حجب عبدالکریم کے گھر چلے گئے اور اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آئے ہیں یہ شوبدہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا عبدالکریم دانشمد انسان تھا اس نے پوچھا کہ وہ اس چمک کو ہی دیکھتے رہے یا ادھر ادھر بھی دیکھا تھا کہ انہیں کہیں دور روشنی یا آگ نظر آئی ہوگی انہوں نے یاد کر کے بتایا کہ جب چمک ختم ہو گئی تو ویران گرجے کے بالمقابل اور کچھ دور انہیں شک ہوا تھا کہ وہاں نیچے کہیں آگ جل رہی ہے پھر یہ مدھم سی روشنی ختم ہو گئی تھی یہ شوبدہ ہے حاجب عبدالکریم نے کہا یہ موجزہ نہیں نہ یہ جادو کا کمال ہے یہ عیسائیوں کو خوفزدہ کر کے ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے میں اس کا انتظام کروں گا اور اس شوبدہ کو تم دونوں ختم کرو گے یہ آواز جو تم نے سنی ہے یہ گرجوں میں جاؤ اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا آفت آنے والی ہے یہ اسی دنیا کے کسی انسان کی آواز ہے مجھے کل شام تر پتا دل جائے گا کہ گرجوں میں ان لوگوں سے کیا کہا جائے گا اگلی رات وزیر حاجب عبدالکریم کو چار پانچ آدمیوں نے آ کر بتایا کہ آج گرجوں میں اتنی بھیڑ رہی کہ اندر کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی پادریوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلا اور حکومت انگلس کے خلاف ایسی باتیں کی جن کا مطلب یہ تھا کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرو پادریوں نے حضرت عیسیٰ کے ظہور کو برحق بتایا اور لوگوں کو ڈرائیا لوگ جب گرجوں سے نکلے تو ان پر خاموش ہی تاری تھی عبدالکریم نے دوسرے دن سالر عبدالرعوف سے مشورہ کیا کہ شاہ عبدالکریم کو بتائے بغیر عیسائیوں کی اس شعبت آبازی کو بینقاب کرنا ہے انہوں نے اسی وقت رحیم اور حامد کو بلائیا اور سالر عبدالرعوف نے فوج کے چار آدمی بلائے ہم تمہیں کڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں وزیر حاجب عبدالکریم نے ان چھے آدمیوں سے کہا ہم معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور اور آواز ایک دھونگ ہے اسے اس وقت ختم کرنا ہے جب لوگوں کا حجوم وہاں موجود ہوگا اور ستارہ چمک رہا ہوگا اور یا حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہوں گے تم دھیان رکھو جس روز تمہیں پتا چلے کہ آج رات حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں اس رات تمہیں اس علاقے میں ہونا چاہیے لیکن حجوم کے ساتھ نہیں بلکہ ویران گرجے کے قریب پہاڑی پر وہاں تمہیں نظر آئے گا کہ چمک کہاں سے آتی ہے کسی نہ کسی جگہ آگ چل رہی ہوگی اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے آگ کی چمک لوگوں کو نظر نہیں آسکتی ہوگی وہاں ایک دو آدمی ہوں گے ان پر قابو پا کر آگ بوجھا دینا تم میں سے دو آدمیوں کو گرجے کے قریب جا کر اور چھپ کر دیکھنا ہے وہاں تمہیں کوئی آدمی بولتا نظر آئے گا اسے پکڑ لینا تمہارے پاس برچیاں اور خنجر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جائے اس صورت میں تم ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا پھر تم میں سے ایک آدمی بلند آواز سے اعلان کرے کہ یہ سب ڈھونگ ہے اور یہاں کوئی یسو مسیح نہیں آتا پھر ہم صبح لوگوں کو ویران گردہ اور دوسری جگہیں دکھائیں گے اور وہ جیس بھی دکھائیں گے جو درخت میں تمکتی ہے وزیر حاجب عبدالکریم اور سالر عبدالروف نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہ کس وقت اور کس طرح اس علاقے میں جائیں گے اور یہ مہم کس طرح سر کریں گے تمہیں اس کارنامے کا سراخ خدا دے گا عبدالکریم نے کہا میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ یہ مہم آسان نہیں سلیم کے پوچاریوں نے پورا انتظام کر رکھا ہوگا تمہاری جانوں کا خطرہ بڑا صاف ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم دونوں تمہیں حکم نہیں دے رہے اگر تم نہ جانا چاہو تو تمہارے خلاف کوئی کارلیبہ ہی نہیں ہوگی نہ ہم تم سے ناراض ہوں گے تم اپنے مذہب اور سلطنت انلس کے پاسبان ہو یہ ملک اس شاہی خاندان کا نہیں تمہارا ہے تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑے اور تمہارا باپ ڈاکووں کو اپنا گھر لوٹنے کی اجازت دے دے تو تم یقیناً اپنے گھر کو لوٹنے سے بچاؤگے یہ تمہارا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ان میں سے ایک نے کہا ہم جائیں گے ہم کسی سے کوئی سلح نہیں مانگیں گے خدا سے بھی سلح نہیں مانگیں گے چھے کے چھے جامباز تیار ہو گئے دو ہی روز بعد پتا چل گیا کہ آج رات کچھ اور نظر آئے گا اور جو کوئی وہاں آئے وہ نہت ہو کر اور پاک صاف ہو کر آئے مسجدوں میں سب مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ کوئی مسلمان وہاں نہ جائے چھے مسلمان جا رہے تھے ان میں ایک رحیم غزالی تھا اور دوسرا حامد عربی ان کے ساتھ فوج کے چار منتخب چھاپا مار جامباز تھے وہ سورج غروب ہونے کے فوراں بعد وہاں پہنچ گئے تھے دن کے وقت رحیم اور حامد نے گڑریوں کے بھیس میں یہ علاقہ دیکھ لیا تھا پہاڑی کے اوپر چاکر بھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تھا سورج غروب ہونے کے بعد جامبازوں کی یہ جماعت کسی اور طرف سے پہاڑی پر چڑ گئی اس پہاڑی کی ایک ہی ڈھلان نہیں تھی ایک ڈھلان ختم ہوتی تھی تو اوپر کچھ کھلا سا میدان آ جاتا تھا یہاں سے مزید بلندی کی ڈھلان شروع ہوتی تھی انٹی گھاس اور جھاڑیوں نے اوٹ کا بڑا اچھا بندبست کر رکھا تھا جہاں پہلی ڈھلان ختم ہوتی تھی وہاں ویران گر جا تھا اس کے دائیں طرف چلے جاؤ تو پہاڑی نیچے جاتی تھی نیچے دلدل اور پانی تھا جس میں چھوٹے مگر مچتے دلدل کے کنارے ایک چٹان کھڑی تھی جو درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس چٹان پر سیلین دیوار کی طرح کھڑی تھی یہ سارا انعقہ چٹانی اور پہاڑی تھا رحم غزالی نے دو چھاپا مار اپنے ساتھ لے لئے اور دو کو حامد عربی نے اپنے ساتھ لے لیا ان کے پاس برچیاں اور خنجر تھے وہ الگ الگ ہو گئے رحم غزالی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ویران گرجے کے قریب چھپ گیا اور حامد عربی اپنے دو ساتھیوں کو اس درخت کے قریب لے گیا جہاں ستارہ چمکتا تھا جب اندھیرہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا تھا تو رحم غزالی کو گرجے کے قریب کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں پھر گرجے کے اندر روشنی ہو گئی جو پیچھے والے ایک دنیچے سے نظر آتی تھی اندر سے کچھ آدمی نکلے کسی نے کہا سارا سامان ایک بار پھر دیکھ لو دوسری آواز آئی سب کچھ دیکھ لیا ہے تم درخت پر چڑ جاؤ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں پھر کسی نے کہا لوگوں کی فکر نہ کرو وہ اوپر تو نہیں آئیں گے حامد عربی ستارے والے درخت کے قریب تھا اسے قدموں کی اہت سنائی دی اندرے میں اسے دو سائے سے کھڑے نظر آئے ایک درخت پر چڑنے لگا جو نیچے کھڑا رہا اس نے کہا وہ جگہ یاد ہے نا اور جانے والے نے جواب دیا یاد ہے بالکل یاد ہے دو تین آدمی حامد عربی کے قریب سے گزر گئے وہ پہاڑی سے اتر گئے پھر اسے سامنے والی چٹان سے باتوں کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے ان کا شور صاف سنائی دے رہا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سامنے والی چٹان کی اس جگہ جہاں سینے دیواروں کی طرح کھڑی تھی بڑی تیز روشنی ہوئی حامد عربی نے غور سے دیکھا کہ وہ بڑے سائز کا فانوس تھا لیکن اس کی روشنی صرف آگے گجاتی تھی دائیں اور بائیں اوپر اور نیچے نہیں جاتی تھی حامد عربی نے دیکھا کہ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ ادھر آیا تھا اور اس کا ساتھی جو نیچے کھڑا رہا تھا وہ جا چکا تھا حامد عربی دبے باؤں آگے پڑھا اور برچھی کی انی اس آدمی کے پہلوں میں رکھ کر کہا پھر اوپر جاؤ اور جو کچھ اوپر رکھ کر آئے ہو وہ اتار لاؤ کون ہو تم اس نے حامد سے پوچھا میں جو کہتا ہوں وہ کرو حامد عربی نے کہا برچھی پیچھے کرو اس آدمی نے کہا میں اوپر جاتا ہوں وہ درخت پر چڑھنے لگا اندھیرہ تھا حامد دیکھنا سکا کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے اس نے خنجر نکال لیا تھا اس نے درخت سے ہٹ کر اور گھوم کر خنجر کا وار حامد پر کیا حامد اپنے آپ کو بچا نہ سکا خنجر اس کے وازو کو کٹتا اس کے پہلوں میں جانا گا لیکن پیٹ میں نہ اترا حامد عربی نے پیچھے ہٹ کر برچھی اس آدمی کے پیٹ میں اتار دی اس آدمی نے بڑی بلند آواز سے کسی کو پکارا حامد نے اپنے آدمیوں کو پکارا ادھر جو روشنی چلی تھی وہ اس طرف ہو گئی جہاں حامد اور اس کے آدمی تھے گرجے کی طرف سے چند آدمی دوڑے آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی حامد عربی نے اپنے آدمیوں کو چھپ جانے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ چھپ گیا گرجے سے آنے والے زیادہ دیداد میں تھے انہوں نے اپنے ساتھی کو دیکھا جو درخت کے قریب پڑا تھا وہ سب بکھر کر ڈھوننے لگے کہ اسے کون زخمی کر گیا ہے ایک آدمی حامد کے قریب چلا گیا حامد نے بیٹھے بیٹھے برچی اس کے پہلوں میں اتار دی اس کے موہ سے ایسی آواز نکلی کہ اس کے ساتھی دوڑے آئے ان میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا روشنی ادھر ہی رکھنا حامد عربی زخمی تھا اس کے ساتھی صرف دو تھے وہ ان آدمیوں کو نظر آ گئے حامد رحم غزالی کو پکارا اور عیسائیوں کا مقابلہ کیا انہوں نے ان دینوں کو گھیرے میں لے لیا ادھر سے رحم غزالی اپنے ساتھیوں کو لیے آ گیا لوگ ستارے کے چمکنے کا انتظار کر رہے تھے اور ادھر ستارہ چمکانے والے زندگی اور موت کا معارکہ لٹ رہے تھے رات کا آخری پہر تھا جب حاجب عبدالکریم گہری نیند سے بیدار ہوا اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اس کا ملازم کھڑا تھا اس نے حاجب عبدالکریم کو بتایا کہ باہر ایک آدمی آیا ہے تو اس قدر زخمی ہے کہ کھڑا نہیں رہ سکتا عبدالکریم دوڑتا باہر نکل گیا اس کے دربان نے زخمی کو ایک طرف لٹا دیا تھا وہ رحم غزالی تھا اس کے کپڑے خون سے لل ہو گئے تھے اور وہ آخری سانسے لے رہا تھا عبدالکریم نے دربان سے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اور جراح کو جگہ لاؤ لیکن رحم غزالی نے روک دیا جراح کے آنے تک میں زندہ نہیں رہوں گا رحم غزالی نے کراحتے ہوئے کہا میری بات سن لے اگر ابھی تک میرا کوئی ساتھی واپس نہیں آیا تو وہ سب مارے گئے ہیں وہ واقعی شعبدہ ہے شعبدہ دکھانے والوں میں سے شاید ہی ہم نے کسی کو زندہ چھوڑا ہو آپ فوراں ویران گرجے تک جائیں وہاں آپ کو لاشیں ملے گی اور سارا بھید وہاں کھلا پڑا ہے وہ رک رک کر بول رہا تھا اور وہ ہمپا ہوا تھا اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں آواز خراتوں کی طرح آنے لگیں وزیر حاجب عبدالکریم نے دربان سے کہا کہ وہ دورتہ جائے اور جراح اور طبیب کو بلالائی مگر ان کے آنے سے پہلے ہی رحم غزالی کی روح اپنا فرض ادا کر کے اس کے زخموں سے چور جسم سے نکل گئی تھی حاجب عبدالکریم نے زیرے لپ کہا کیا ان شہیدوں کا لہور آئے گا جائے گا اس کا خون رگوں میں ابلنے لگا داد بجنے لگی اپنے ملازم سے کہا کہ سالار عبدالرعوف کو جگہ کر لے آؤ اسے کہو کہ جس حالت میں ہے آ جائے عبدالرعوف دور نہیں تھا وہ آ گیا عبدالکریم نے اسے بتایا کہ رحم غزالی کیا بتا کر مرا ہے عبدالرعوف نے اسی وقت بیس پچیس سپاہیوں اور کمانڈروں کا ایک جائش تیار کیا اور عبدالکریم اور وہ خود گھوڑوں پر سوار بیران گرزے تک گئے کیونکہ ابھی تاریخی تھی اس لیے مشلیں ساتھ لے لی گئی تھی ایک ایسا آدمی بھی ساتھ تھا جو اس علاقے سے واقف تھا وہ جب بیران گرجے میں گئے تو اندر روشنی تھی دو قندلیں جل رہی تھی آدمی کوئی نہ تھا ڈیوار کے ساتھ لگڑی کا ایک تختہ پڑا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی تصویر تھی جس میں انہیں سلیب کے ساتھ لٹکا ہوا دکھایا گیا تھا اس کے جو رنگ تھے ان میں جمک تھی باہر جا کر دیکھا ایک درخت کے نیچے کئی لاشیں پڑی تھی ان میں مسلمان جمبازوں کی بھی لاشیں تھی اور عیسیٰوں کی بھی وہ لاشوں کو پہچان رہے تھے کہ ایک لاش میں حرکت ہوئی یہ مسلمان کی لاش تھی سالر عبدالرعوف اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا نام لے کر اسے کہا کہ اسے اٹھا کر لے جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اپنے سالر کو دیکھ کر اس کے خلطوں پر مسکراہت آگئی مگر وہ بول نہ سکا اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر اٹھایا اور اوپر درخت کی طرف اشارہ کیا عبدالرعوف نے پوچھا کہ وہاں کیا ہے زخمی جامباز کے صرف ہونٹ ہی لے اور اس نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا اور اس کا بازو جو اوپر اٹھا ہوا تھا گر پڑا اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اس کے بعد تمام لاشوں کو دیکھا گیا کوئی بھی زندہ نہ تھا گرجے کی طرف کسی کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی سپاہیوں کو ادھر دوڑایا گیا انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لکڑی کا وہ تختہ جس پر حضرت عیسیٰ کی تصویر تھی اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے تھے اپنے تاقب میں سپاہیوں کو آتا دیکھ کر وہ تیجی سے پہاڑی سے اترنے لگے اور گر پڑے انہیں پکڑ لیا گیا گرجے میں سے دھوان اٹھا دیکھا گیا فوراں ہی روشندانوں سے شولے نکلنے لگے چھت لکڑی کی تھی اور اندر قدیم زمانے سے لکڑی کے بینچ اور میزیں وغیرہ پڑی تھی ان سب کو آگ لگ چکی تھی اتنی زیادہ آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا نہ ضرورت تھی ان آدمیوں کو جو دختہ اٹھا کر لے جا رہے تھے پکڑ کر جلتے ہوئے گرجے تک لے گئے اب دروازوں اور تھڑکیوں میں سے شولے باہر آ رہے تھے کیوار جل رہے تھے پورا گرجہ ایک بھیانک شولہ بن گیا تھا اگر تم بتا دو کہ یہ دھونگ کیا تھا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا وزیر حاجب عبدالکریم نے ان دو عیسائیوں سے کہا ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے یہ تمہارا اپنا مذہب ہے اس میں جو دھونگ رچاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن میں یہ ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کیا تھا نہیں بتاؤ گے تو تم دونوں کو جلتے ہوئے گرجے میں پھینک دیا جائے گا دونوں کو کھسیٹ کر اتنا آگے لے گئے کہ آگ کی تپیس سے چہرے جھلستے تھے شولے ادھر کو ہی لپک رہے تھے ان کی آواز ایسی تھی جیسے غرہ رہے ہوں دونوں عیسائی پیچھے کو ہٹنے لگے انہیں دور ہٹا لیا گیا ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ان میں سے ایک نے کہا اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں آگ میں پھینک دیں ہم خود آگ میں پچھ جائیں گے انسان کے لئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے مذہب پر اپنی عبادتگاہ میں اپنی تین قربان کر دے مذہب وہی زندہ رہے گا جس کے ماننے والے اس کی ناموس پر زندہ جل جانے کو سعادت تمجھے دوسرے نے بڑی دھلیری سے کہا اسلام مر رہا ہے عیسائیت زندہ رہے گی یہی ہمارا مقصد ہے انہیں ایسی باتوں سے روکا نہ گیا بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ اپنے مذہب کے اتنے پرستار اور شہدائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان میں ذہانت اور فہم و فراست تھی اور ان میں جذبہ تھا ان کی باتوں میں بھڑکانے والی بات نہیں تھی انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ سامنے والی چٹان کی سیلوں اور گھنی جھاڑیوں کی آؤٹ میں دیش شولوں والے فانوس جلائے جاتے تھے ان پر گول کنستر چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی روشنی ایدھر ادھر پھائننے کے بجائے سامنے والی چٹان کی سیلوں